پنچ میں بھی لگاتار ہو رہی بارش کے بعد یہاں کی ندیاں افان پر ہیں جلستر بڑھ گیا ہے اور اسے بیچ براری نالے میں پانی کے تیز بہاہب کے بیچ دو لڑکے فنس گئے شروع میں ستانی لوگوں نے دونوں کو نکالنے کی کوشش ضرور کی لیکن پانی کا بہاہب تیز ہونے کی وجہ سے دونوں لڑکے وہیں فنسے گئے ہیں وہیں اس کی سوچنا دینے پر پہنچی ریسکیو ٹیم نے دونوں کو سرکشت باہر نکال لیا ہے یہ تصویر آپ دیکھئے جہاں پر موسلہ دھار برسات کے بعد ندی نالے افان پر ہیں جلستر بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ندیوں کے اس پار سے اس پار جانے کے لیے ستانی لوگوں کو پریٹکوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ تصویروں کے ذریعہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پانی کا بہاہب کتنا تیز ہے اور کتنی کڑی مشکت کرنی پڑ رہی ہے ایک شیطر سے دوسرے شیطر میں جانے کے لیے ندیوں کو پار کرنے کے لیے اور اس کے لیے ریسٹو ٹیم کی مضد لی جا رہی ہے جو الگ الگ جگہوں پر تینات ہے خاص طور پر ان شیطروں پر جہاں پر موسم بھاگ کے طرف سے پچھلے دنوں بھی چہتابنی جاری کی گئی تھی اور یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں پونچ شیطر کی یعنی کی جمہو کشمیر کی بات ہو اتراخن کی بات ہو یا پھر بات ہمارچال پردیش کی ہو پہاڑی راجوں میں اس طرح کا آفت کال کہیں نہ کہیں نچلے شیطروں کے لیے بھی ایک بڑی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے یعنی کی جب پہاڑی راجوں میں موسرہ دھار بارش ہوتی ہے تو پانی کا جو ستر ہے وہ بڑھتا ہے جلس تر بڑھتا ہے اور اس کا سیدھا اثر کہیں نہ کہیں میدانی شیطروں پر بھی پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ایک بار پھر سے آپ یہ تصویر دیکھیں کیسے افنتی ندی میں یہ دو لڑکے فنس گئے تھے لیکن اگر چھوٹی سی بھی لاپرواہی ہو جاتی چھوٹی سی بھی اگر غلطی ہو جاتی تو یہ دونوں لڑکے یہ دونوں یوہ اس تیز باہب کے ساتھ آگے بہ کر چلے جاتے چھوٹی سی بھی